بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینہ کیا حال ہے سب کا آج ہم بنانے جا رہے ہیں نہاری بہت ہی مزیدار قسم کی نہاری بنائیں گے آج ہم بہت سمپل طریقے سے آپ کو ضرور پسند آئے گی چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ چمچ بھر کر اوائل کا جا رہا ہے اسی طرح ہم نیہاری میں اوائل جا جاتا ہے یہ ایک اور چمچ اور یہ آدھا چمچ ہم نے اوائل کے ڈالے ہیں جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہوگا ہم اس میں لسن اترک کا پیسٹ آئٹ کریں گے چلیں ویورز پیسٹ آئٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چمچ بھر کر اور یہ آدھا چمچ یہ ہم نے لسن اترک کا پیسٹ دونوں ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اس میں ایک گوشٹ آئٹ کریں گے یہ میں نے ایک کلو گوش کیا ہے یہ ایڈ کروں گے میں یہ بان کا گوش ہے یہ بان کا گوش ہے جی ویورز ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اور اوائل میں ہم نے اس کو بہت اچھی طرح بھونیا ہے اب ہم اس میں باقی مسائلے ایڈ کریں گے اس سے پہلے اس میں دلیں گے ایک چمچ بھر کر دھنیا پوڑر اور ایک چمچ ہی بھر کر سیرا پوڑر ایک چمچ بھر کر لیول ایک چمچ لیول فلدی پوڑر اور ایک چمچ بھر کر نمک اور ایک چمچ بھر اور ایک چمچ بھر کر دو چمچ بھر کر لائل مچ پوڑر ایک اور یہ دو پلاسپلے جائے کر نیہاری مسائلہ آپ کسی برانٹ کا لے سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو سامنہ مسائلہ پیس کے بھی دکھا سکتی تھی لیکن میں نے سلیہ نہیں دکھا ملتا ہے کہ ٹائم ویسٹ ہونا ہو آپ کا کچھ ویورد ایسے ہیں تو کہتے ہیں جھٹ پٹ بن جائے تو میں ان کی پر حضور فرمیش پر یہ بنا ہے نہاری مسالہ کسی بھی بران کا شان کا نیشنل کا یہ آپ نے ایک چمچ بھر کا نہاری مسالہ کرتے ہیں کسی بھی بران کا مہران کا کسی بھی بران کا آپ ڈال سکے ہیں اس میں کوئی منشن نہیں ہے جو آپ کو فلیور پسند ہو آپ اس کا ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے کے عام کی 재�եält شاہد ہیں جھٹ پسند کرم ایک یوڑٹھ کے قریب سارھ بتائیم اور اس کا ، دس منٹ کے لئے پریشر لگائیں گے تاکہ گوش اچھی طرح ہمارا گل جائے جی ویورز گوش ہمارا اچھی طرح گل چکا بھائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ ٹوٹ رہا ہے تو ہمیں ایسا ہی گوش چاہیے گلا بہت نرم جو آسانی سے ٹوٹ جائے اب ہم نے اس کے اوپر سے تری جائے تری اس کو کہتے ہیں یا تار کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر سے جو گھی غیبed��ل اٹھارتے ہیں اس کو تری بھی بولتے ہیں تار بھی بولتے ہیں ہم نے یہ آئیل اٹھارنا ہے اٹھار کے اس کو ایک بول میں ڈال دینا ہے اس کو ڈالوں گے اس بول میں یہ بول ہے اس میں میں ڈال کر دوں گی اس تقر دوبارہ پیٹ سے تری نکال لوں گی دیکھیں گے میں نے تری نکال لی بھی ہے اب ہم اس میں گہوں کا آٹا گہوں کا آٹا لیں گے ایک کپ گہوں کا آٹا یا گندم کا آٹا جس کو کہتے ہیں یہ لیں گے اور اس کو ہم ایک بول میں ایڈ کر دیں گے میں نے ایک کپ گندم کا آٹا لیا ہے اور اس میں آئسا سا پائن ڈال کے میس کر پی جاؤں گی اور اس کو گاڑا سا محلول تیار کر لوں گی اور یہ محلول میں نے نہاری میں ایڈ کرنا ہے جسے نہاری میں تھکنے سائی یہ تیار ہو گیا ہمارا آمیزہ چلیں ویورس اور اب ہمیں اس میں جو میں نے گندم کے آٹے کا محلول بنایا تھا وہ ایڈ کروں گی اور ساتھا چمچہ چلاتا جانا ہے آپ نے چمچہ اس کے چلانا ہے تک کہ گھٹنیاں نہ بنیں جی ویورس یہ دیکھیں جس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اب مسل سے چپچہ ہمیں چلانا ہے اب یہ بھلا چپچہ لے گے تک کہ یہ گوش ہے رہا یہ ٹوٹے لہا کہ وہ اچھی طرح پک جائے اور اس کا فلیور آئی نہاری کا فلیور آئے جی ویورس نہاری ہماری پیار ہو بھی ہے یہ دیکھیں میں نے اتنی ٹھکنس رکھی ہے بہت زیادہ ٹھکنس نہیں رکھی نورمال بھی رکھی ہے آپ نے بھی اسے ہی رکھنی ہے اگر آپ گاڑی اپسند کرتے ہیں تو آپ نے اس میں جو آٹا ہے جس میں نے لیکوڑ بنایا تھا وہ آپ نے پھر زیادہ دار دینا ہے گہوں کا آٹا کا جو امیزہ بنایا تھا وہ آپ نے اس میں زیادہ ایڈ کر دینا ہے بہل یہ ایک نورمال ہے تو ابھی میں آپ کو سکت کر دکھاتی ہوں جی ویورس نہاری ہماری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ نہاری ہماری تیار ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تری اس طریقے ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جتنی آپ کو چاہیئے آپ نے یہ تری اپنی ڈال دی ہی ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے کوشش کی ہے آپ کو یہ ریسی بھی سکھائیں جائیں نہاری کی تو یہ آپ دیکھ رہے اب ہم اس میں کارمش کریں گے عدرت کے ساتھ ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ہری میسے ساتھ ساتھ ہی ایک نیمون دکاش ٹک دیں گے یہ ہمیں صرف سرون کے لیے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ کیسے سر کرنے نہاری ہماری تیار ہو گئی ہے کوئی مشکل نہیں ہے میں نے اس لیے بہت زیادہ مسالے دکھا کے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی میں نے آپ کو بلکل سمپل طریقے سے ریسپی بتائیے آپ اس میں لیمن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سکوز کر سکتے ہیں لیمن اگر آپ کو کھٹا چاہیے تو اس میں لیمن سکوز کر سکتے ہیں تو یہ اوپشنل ہے میں نے ریسپی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریڈی بیٹ مسالے نہاری کے ملتے ہیں آپ ان کو وہ ایڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا فلیور بہت اچھا آئے گا اگر آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ ایزیلی گھر پہ چھٹ پٹ بنا سکتے ہیں میں گھر کے ہی مسالوں سے آپ نہاری بنا سکتے ہیں چلیں میریو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے بھی ایک اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں مزیدار نہاری تیار ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے اردگرد کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ مزیدار نہاری ہو شکریہ دین م actor رین م موسیقی